اسلام علیکم دوستو کیسے ہو سارے میرے کرتاں سبٹی ہوں گے میرا نام ہم تصور ورات دیکھ رہے ہیں ایم جی ریڈنگ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہائی اینڈ فیس ریٹنج کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی ایزی سٹیپ کے ساتھ یعنی کہ بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو بہت ہی زیادہ ایزی سٹیپ ہے میرا بھی آپ ویڈیو کو ناستاک بات کرو کہ آپ بہت ہی زیادہ اچھے سے فی ریٹنج کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسا فیس ہو اس کو کیسے ریٹس کرنا ہے صحیح ہے تو ایک ایک پوائنٹ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ آپ لوگوں کے لئے قیمتی ہے اس ویڈیو کے اندر ویڈیو کو لاس تک واج کیے گا اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو لیں سبسکرائب اور بائی لائک کو کلک کر کے آل پر کلک کر لیں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے بہترین ایسی کونٹاکٹ لے کے آتا ہوں تو اگر ویڈیو اچ بلول بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو اگر آپ لوگوں کے لئے ایسی بہترین ویڈیو پھر سے بنا ہوں گا صحیح ہے چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز یہ ہمارے پاس ایک تصویر جسے ہم کیا کریں گے ہر فیس کی ڈیشن کریں گے تو میں آپ کو بہت ہی آسان سٹر میں آپ کو سمجھاؤں گا اگر فیس کی ڈیٹرچ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپری جو آپ کی یہ والی لیئر ہے یہ پہلے میں نے اس کے لئے بنا رہی ہیں لگ لگ سیارے کی کٹ آؤٹ کر لی کیونکہ مجھے تو یہ فل ایڈٹ کرنی ہے اس وجہ سے تو آپ کو یہ چیز سکھاؤں گا اس میں تو ہم نے کرنا کیا ہے یہ جو اریجنل لئیئر ہے اس کے یہ والی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی خالی لئیئر بنانی ہے آپ نظر آ رہا ہے یہاں پہ کلک کریں گے یہ جب میں اوپر ایک خالی لئیئر بن چکی ہے اسے ہم نام دے دیتے ہیں ریٹچ کا طاقہ ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ کونسی لئیئر ہے تو آپ اسے نام دے دیا کریں کوئی ہر ایک لئیئر کو الگلت نام دے دیا گئی اب جو یہ والی لئیئر ہے اس پہ اس کی ہم نے سلائش لے کے آنی ہے یہ کیسے لے کے آنی ہے اپنے کیبورڈ سے کنٹرول کو پریس کریں اور اپنے ماؤس سے رائٹ کو سیلیکٹ کریں یعنی یہ کنٹرول پریس ہے یہ دیکھیں پہلے صرف یہ ہاتھ کا مشان آ رہا ہے میں نے کنٹرول پریس کیا یہ نیچے باکس بھی بنا ہوا آ رہا ہے صحیح اب میں اپنے کیبورڈ سے جو ہم زیادہ یوز بٹن کرتے ہیں صحیح ہے رائٹ کلپ تو میں ایسے اسے کلک کرتا ہوں سوری لیٹس کلپ تو اب آپ نے کیا کرنا جو ریٹچ والی لئیئر ہے اس کے اوپر جانا ہے صحیح ہے سلائش اس کے واپس آ چکے ہیں لیکن ریٹچ والی لئیئر پہ جانا ہے اور یہاں پہ جانے کے بعد اگر آپ یہ سلائش نہیں بھی لے کے آتے ہیں تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ لیا ہے تو اچھی بات ہے آپ کے اچھے دریٹس ہوگی پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا برش پینسل کلر ریپلیمنٹ اور نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا لاسٹ پہ مکسنگ برش ٹول اپنے اسے سلیک کرنا ہے اس سلیک کرنے کے بعد آپ نے اب کیا کرنا ہے اسے اپنی تصویر کی حساب سے ڈیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی تصویر کس طرح کیا کیسے پکسل ہیں اس کے حساب سے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے ہر پکسل کے الگ الگ سیٹنگ ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ایک ہی رکھ کرتے ہیں تو وہ فیس کو بہت ہی زیادہ کھینج کے دوسری طرف لے جائے گا کیونکہ یہ مکسنگ ہے یہ مکس کرتا ہے فیس کو اسے اسے یوز کرنا بہت ہی مشکل ہے اسے آرام سے آہستہ آہستہ یعنی کہ سلولی سلولی یوز کرنا ہوتا ہے اس کی سیٹنگ آپ اوپر دیکھ لیں کیونکہ یہ ایچڈی تصویر ہے تو جتنی ایچڈی اور اچھے پکسل تصویر ہوگی آپ نے اس کی اپسٹی کو اتنا ہی یعنی کہ اس کی سیٹنگ کو یہ آپ نظر آرہا ہوگا اوپر ویڈ بیلوٹ میکس فلاو اس کی سیٹنگ کو اپنے اتنا ہی لوگ کرنا ہوتا ہے یہ مین ٹاپک ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے فیس کو اپر فل زوم کرنا ہے ایسے چھوڑا بھی نہیں کرنا ہے کہ آپ کو پتانا چلے کہ نیچے جو میں لے کے جا رہا ہوں میکسی اوپرہ سٹول کی وجہ سے نیچے لے کے جا رہا ہوں فیس کو ریٹس کر رہا ہوں وہ کہاں پہ ہے اس کے یعنی میں اسے نیچے کی طرف لے کے جانا ہے میں اسے لے کے آتا رہوں کے آتا رہوں سب کچھ ایسے فلیٹ ہو جائے بلکل فیس کا ڈیزائن ہی خراب کر دو آپ تو میرے بھائی جانی لوگ ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے اسے اتنا زوم کرنا ہے صرف یعنی آپ کو نیچے کا حیثہ پتا ہو کہ یہاں پہ کتنا ہے یا اس سے بھی تھوڑا سا کم زوم کر لیں اب دوسری چیز آپ اگر یہ چیزیں آپ سمجھو گے تو آپ کو بہت ہی اچھے سی ریٹرز کر رہا ہوگے اب دوسری چیز کیا دوسری چیز یہ ہے کہ برش کا سائز اب برش کا سائز آپ کیسے دیپینڈ کرتا ہے مثال کے طور پر یہ دیکھیں برش کا سائز اتنا ہے سیئے میں ایسے چھوڑا یہ کیسے شو ہوئے میرے پاس آپ کے پاس شو ہو جائے گا میرے پاس جو ہے سی ایس سکس لائٹ ہے چھوٹا سی ایس سکس ہے بڑا بھی نہیں ہے بڑے میں اچھے شو ہو جاتا ہے یہ برش کا سائز میرے میں شو ہو نہیں ہوتا اب تو اب اپنے کیا کرنا ہے یعنی کہ اس کے سائز کو یہ دیکھیں صحیح ہے اس کے سائز کو میٹر کرتا ہے اب یہاں پہ جگہ کتنی ہے تھوڑی سی ہے اگر میں اتنے سائز میں اسے گماؤں گا ایسے تو یہ خراب نہیں ہو گیا تو یہ تو بہت زیادہ خراب ہو گیا تو اسے آپ نے واپس سے بیک کرنا ہے کنٹرول جد کر نہیں تو واپس سے ہم بیک آ جائیں گے سی ہے اب اب اپنے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے سائز کو لوگ کرنا ہے اور جہاں پہ شیڈو آ رہی ہے اس نے شیڈو کو شیڈو کے اندر رہنے دینا ہے اور جو یہ وائٹ آ رہی ہے وائٹ کو وائٹ کے اندر رہنے دینا ہے سی ہے یہ چیز آپ نے لازمی نوٹ کرنا ہے ذہن میں رکھنی ہے یہ چیز اب یہ دیکھیں کہ میں حلکہ سے پیٹ کر دیا میں نے زیادہ کھینچا نہیں ہے میں نے پیٹ پا اسے وائبرئٹ ہوگیا اسے وائٹ تاکرAnders صحیح ہے آپ نے آجی جانورہ سے وائیبری کرنا ہے ایچی ڈی تصویر ہوگی اسے صرف وائبنے وائٹ کرنا ہے سے اگر کسی موبائل کے کوئی دن کی تصویر ہے تو میرے بھئی大ہر آپ نے وائٹ ہائٹ تاز하�ے کی Frozen یعنی کہ 吧 اسے اپنے پیچmore product ہرچ کے سٹرک کروں گا میں ہمیں پر سے اسٹرک نعم کر رہا ہوںنا چھوڑا talkinено میں نے آپ کیا کوئی SEC محسوس چاکنے لے ایسی اسٹرکتا ہے دیو ANCLEK اسٹرک بھی وہ اسٹرکتے آپ کیا 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 میں نے شان دیا پھر ہیتھ ہے پھر چیز کچھ شاز پھلا دیا فر پھر ہیتھ چیز محسوسی وأیسہ شارج çevre lagi prot veed کر لیں تھوڑا سے گمالیں یہ بہت ہی اچھا پینٹ برش ٹول ہے اس سے آپ کسی بھی طرح کے یعنی کہ پروفیشنل پینٹ کر سکتے ہیں اپنے فیس کو ریٹیج کر سکتے ہیں بہت اچھا ٹول ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتے تو بھئی اب مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں پوچھ لیں وٹس اپ پہ مجھے پوچھ لیں انسٹاگرام پہ پوچھ لیں ان سب چیزوں کے لنک آپ کو دسکجن مل جائے گی۔ دسچو ہو ٹھر کھان مجھے ibtے جہاں پہ قرناپر نیم لکھتا ہے اس پر آپ کلک کرو گے تو اس کے نیچے آپ کو اپن ہو جایتی ہے دوکس سے ایک وہاں پہ لنک آپ کو مل جائے گی وٹس اپ گروپ کی لنک بھی مل جائے گی، میرے نمبر کی لنک بھی منل جائے گی اور انسٹاگرام آئیارام پہ لنک جائے گی میں بل کی رحات میں کے لازمی وہاں پہ جا کر مجھے پولو کر لینا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے میں آپ لوگوں کو آسانی سے گائیڈ کر سکوں تو یہ پرسنل میں بھی میں نے علاو کیا ہوا ہے کہ آپ کچھ بھی مرضی سے پرسنل میں بھی پوچھ سکتے ہیں صحیح ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن بات ایسے کیا کریں کلیر لی کر لیا کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ سٹیکر وغیرہ سن کرنے لگ جاتے ہیں یہ بریت بات ہوتی ہے ایسے نہیں کیا کریں یہ موڈل کی تصویر کیسی ترین تصویر سے یہ دیکھیں کیسی ریٹرچ ہو چکا ہے میرے بھائی تو بلکل آپ نے ایسا ہی ریٹرچ کرنا ہے صحیح ہے تو ایسا اگر آپ ریٹرچ کرو گے تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا ریٹرچ ہوگا بہت ہی زیادہ سمود ریٹرچ ہوگا تو اب لاسٹ آپ ریٹرچ دیکھو کہ آپ کو اس میں بہت کچھ سکھنوں مل جائے گا اب یہ آئی برو ہے صحیح ہے آئی برو سوری آئی ہے آنکھ اسے اپنے ریٹرچ نہیں کرنا ابھی چھوڑ دینا ہے پروفیشنل اگر بننا ہے تو بھائی اس چھوڑ دو سمپل ہی صرف اسے ریٹرچ کرو میں نے صرف کلیٹ کر رہا ہوں میں نے اس کی ساؤنڈ اور ماوس کی ساؤنڈ کو آف کر دیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ شورکت ہی تھی اور سمجھ میں نہیں یاد آتا پھر میں کیا کہہ رہا لیکن وہاں سے آپ کو ایک چیز نوٹ آتی تھی کہ میں نے کب کلک کیا کب چھوڑ دیا لیکن وہ بات کو پھر سمجھنے میں دیر لگتی تھی وہ آواز بہت کرتی تھی ڈکٹک کا آواز آتا دوست میں سے یہ دیکھیں اپنے ہلکے ہلکے سے پینٹ کرنے زیادہ پینٹ کو کھیچنا نہیں اگر آپ کو پاس ٹائم نہیں ہے تو بھائی ٹائم نکال کیسے کریں کب کیا ہے پینٹ کو کھنچ سکشہ ہے اسے آپ نے یہgate ہے یہاں پہ اسی بالکل بریئے کریں ثوڑا سا ایسے تو اسے اپنے کیسے کرنے بلکل ایسے کرنا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں پہلے آپ نے تھوڑا سے نیچے ہاؤرے پینٹ کر لے یہاں پہ اور موبائل کے سائٹ پہ اسے پینٹ کر لیں پھر اس سائٹ کو کر لیں سہیے ایسے اوپر کو طرف جائیں ایسے دونوں سائیڈوں سے کر لیا اب یہ جو چیز رہ گئی اسے بھی ہلک ہلک سے ایسے کر لیں اب یہ چیز رہ گئی اس کے سائز کو میٹر کر جائے اپنے سائز کو تھوڑا سا چھوڑا کر لینا ہے چھوڑا کرنے کے بعد آپ نے ایسے پھینٹ کر دینا ہے ایک بار میں چھوڑ کر کے چھوڑ دینا ہے بس زیادہ کھینچنا نہیں پھینٹ کو اب اسے ہلک ہرام سے اوپر کی طرف کرنا ہے جیسے نیچے کی طرف نہیں پھینٹ کرنا اوپر کی طرف پھینٹ کرنا ہے نوز کو بہترین ریزلٹ کا اگر آپ کو چاہیے تو بھئی اسے اوپر کی طرف پھینٹ کریں نیچے کی طرف پھینٹ ہرگز مت کیا کریں بھئی بہت ساری ویڈیو ایسی بہت اچھے اچھے میں کنٹیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کنٹیکٹ تو پہلے بھی آپ کو یوٹیوب پر ایسا مل جائے گا لیکن ایک میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایسے سمجھاتا ہوں جیسے ماں اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہوں یہ بات آپ سمجھ لیں بہت اچھے سے آپ کو گائٹ کرتا ہوں بہت زیادہ اچھے سے تو یوٹیوب پر آپ کو بہت ساری ویڈیو سنجھ جائیں گی جس میں میں نے آپ کو ایسے طریقے سمجھایا کہ آپ کو ایک ایک ویڈیو کے ساتھ مستر بائٹ بن جاؤ گے ایک ویڈیو دیکھو گے آپ کو بہت اچھے سے گائٹلیس کا پتہ چل جائے گا اپنے ایسے یہ کہ ہلکے ہلکے سے پہنٹ کرنا ہے دیر لگ رہے تو کیا پہنٹ کو اچھے سے چھوڑ دیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر آنا نہیں ہے اب یہ جو چیز رہ گئی ہے اپنے سے ایسے پہنٹ کر دینا اب ایک اور چیز اسے کنٹرول اس کر کے ساتھ میں کریں سیو فائل کو تاہاں کہ آپ کا جو وہ یہ فائل ہے ایک دفعہ سیو ہو جائے اگر لائٹ کا پروبلم بن جائے تو یہ فائل آپ کے پاس محفوظ رہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا یہ نوز کی یہاں پہ پتہ نہیں میں نے پینٹ کیا کہ نہیں کیا کہ دوبارہ سے کر دوں یہ خراب نہ ہو جائے نوٹ پوائنٹ اب اب نے کیا کرنا ہے اس آنکھ کو جو ریٹس والی آنکھ کا اس پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بند ہو چکی ہے آپ کو پھر بھی بتا چل جائے گا یہ میں نے پینٹ یہاں دیکھیں یہاں پہ پینٹ نہیں ہوا اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے صرف اسی آن رکھنا ہے باقی کو آف کر دینا وہ کیسے کرنا ہے اپنے کی بورڈ سے آلٹ 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 کا نام ہوتا ہے بڑے سپیس کے ساتھ سپیس کے ساتھ والے بٹن میں بھی ہوتا ہے آلٹ 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 لکھا ہوتا ہے اسے کلک کریں کلک کرنے کے بعد اب پھر آنکھ کو کلک کریں یہ دیکھیں صرف یہی ہون رہا چکے اب نظر آ رہا ہے یہ جو چیز ہے یہاں پہ میں نے پینٹ نہیں کیا ہوا یہ دیکھیں یہاں پہ ہرگیس میں نے پینٹ نہیں کیا تو آپ نے کیسے پھر سے آلٹ پرس کر کے آنکھوں پر پرس کرنا ہے تو یہ دیکھیں سب کی سب آن رہا چکے ہیں اب یہ جو چیز رہتی ہے میں سے بھی پینٹ کر لیتا ہوں یہ بہت آسان طریق ہے آپ کو دیکھنے کا کہ آپ نے بھی یہاں پہ پینٹ کیا ہے کیونکہ اب جب بلیک کرو گے اور باقی ہر وغیرہ کو تو یہ چیز بھی پھر بلیک ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ تو پینٹ نہیں ہوا یہ دیکھیں کیسے اچھے طریقے سے پینٹ ہو چکا ہے اب یہ چیز تھوڑی سی رہتی ہے اسے سائز کو آپ نے تھوڑا سا کم کرنا ہے اسے بس ایسے پینٹ کرنا ہے اسے گھومانا نہیں ہے کھنچنا نہیں ہے یہ آئی کے اندر بارا آپشنہ ہوتا ہے یہ بہت ہلکے سے پینٹ کرنا ہوتا ہے اب اب جو آئی کو آپ نے ایسے ہرکے سے تھوڑا سا پینٹ کرنا ہے زیادہ نہیں پینٹ کرنا تھوڑا سا پینٹ کرنا ہے بلکل بس وہ موٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کس قدر کس قدر بہت ہی زیادہ سٹائلش پینٹ مارا ہو سموت اور بہت پروفیشنل پینٹ ہو چکا ہے فیس مارا ہو چکا ہے تو بھئی ایسا ہی پینٹ کیا کریں آپ بھی اگر آپ کو کچھ بھی پھر بھی سمجھنی آتے ہیں اب بھئی مجھ سے لازمی پوچھیں سب چیزوں کی لنک آپ کو نسکر میں مل جائے گی وہ یہ جو سکرین کے اوپر آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی تھی تو یہ ویڈیو یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے متعلق ہے یہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہیلپل ہے یہ سب کی سب تھم نیل جو ہیں آپ کو نظر آ رہے تھے ویڈیو کے اوپر یہ آپ کو مل جائیں گے اس کے میری چینل پر مل جائیں گے صحیح جب آپ چینل کو ویسٹ کرو گے تو یہ سب کے سب مل جائیں گے تو ویڈیو کو لازمی لائٹ کیا کریں تاکہ مجھے سپورٹ ملتے رہے آپ لوگوں کی طرف سے ایسے بھی اپنے زیادہ جلدی جلدی میں نہیں پیینٹ کرنا ہے پھر پھراو ہو جاتا ہے پیینٹ ایک چیز اور آپ نوٹ فرمالیں مین ٹوپک مین چیز مین چیز آپ کو بتا رہا ہوں مین چیز کیا ہے کبھی بھی ہرگز بھی کبھی بھی پھینٹ فیس کو بہت چیز ہے وائٹ کرنے کی کوشش مت کیا کریں آپ نے دیکھا ہوگا پک سارٹ پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اتنا فیس کو وائٹ کر دیتے ہیں اتنا وائٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہے یہ دودھ سے نگل کے آرہا ہے کیا تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی جو جسے یہ چیز کا نہیں پتا وہ سمجھ دے بھائی یہ ہی اچھی ایڈنگ ہے یہ دیکھو یہ ہے کتنا فیس وائٹ ہو بھائی فیس کو وائٹ کیا فیس کو وائٹ آسا ہوتا ہے فیس وائٹ ایسے ہوتا ہے یہ دیکھیں سموت وائٹ جہاں پہ وائٹ رہنا ہے وہاں پہ وائٹ جہاں پہ وائٹ نہیں اسے پروفیسنل بولتے ہیں وہ ایک پاگلپن سٹائلیس فیس کے اپنے کیسا لگتا ہے تو ایسا فیس کیا کریں میں بھائی اگر آپ کچھ ساتھ اضاف کرتے ہیں میں آپ کو کوئی تنگیز نہیں کر رہا ہوں آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہوں کہ اپنی فیس کو بہت زیادہ وائٹ نہیں کرنا ہے بہت زیادہ وائٹ نہیں کرنا ہے ہرگز نہیں کرنا ہے میں نے آپ کو شورٹ کلیپ مل جائیں گی چینل پہ بہت ساری جس میں میری فیس کو اتنا زیادہ وائٹ کیا ہے لیکن وہ کچھ لوگوں کی فرمائش تھی بھائی مارے فیس کو اتنا وائٹ تھے وہ تھوڑے لوگ ایسے تھے جنہیں بہت زیادہ وائٹ سند تھا تو میں نے سمجھ کے لئے وائٹ بنایا تھا تو بھر بھائی اب آپ کے میٹر کرتا ہے آپ کے فوٹو شاپ پہ آپ کے پاس کون سا فوٹو شاپ ہے اگر آپ کے فرس فوٹو شاپ فوٹو شاپ سیون پوائنٹ ہے تب بھی آپ یہ کر سکتے ہو تو وہ کیسے کر سکتے ہو سیمپل برسٹور سے کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے فرس فوٹو شاپ سے سیکس سیکس سلائٹ آئے تو تب آپ ایسے طریقے سے کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس فوٹو شاپ سی سی ہے سب سے بڑا فوٹو شاپ سی سی وہ بھی نیو ورزن میں تو بہت ہی کمال ہے بہت زیادہ کمال ہے میں وہ خود ہی نہیں کرتا ہوں بہت زیادہ کمال ہے اس پہ کیا ہے یہ دیکھیں آپ کی یہ جو ریٹر چاہر ہے آپ نے اسی سیلٹ کرنا ہے اور اپنی کی بورڈ سے کنٹرول شیپ اے کو پریس کرنا ہے اسے کارا ہوں کہیں اسے کمالا میں آ جاؤ گی جب آپ کیمالا میں آ جاؤ گی نا وہاں ہوں پہ آپ کو ایسا ایسا فیس رامنی کیا کیا کہ میں نے اس میں سیٹنگ کی خوٹو شاپ سی سکس میں جیسے میں تصویر کو اپن کرتا ہوں کوئی بھی تصویر کو جی جی فائل کی ہو تو میں اسے اپن کرتا ہوں تو بھئی وہ کیمرارو میں آ جاتی ہے ڈائر ایک باکر آپ کو وہ نہیں پتا بھئی آپ سی سکس میں کیسے کیمرار میں میں آئیں گے تو اس کے بھی میری بہت زیادہ بہترین ویڈیو ہے جو کہ یہ نہیں آپ کو چینل پر مل جائے گی ہوت کو اپن کیمرارہ کے نام کی بلیک کلر کا تھمنے لگا ہوگا اس کے اوپر اور وائٹ کلر میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا آپ کو دیکھنے کا سیئے ایک ہی بار میں آپ کو سمجھ جائے گی تو بھئی ایسے ہی اسے پینٹ کو ریسرز کرتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آپ پیس اپنے خیار رکھے گا اور نیکس ویڈیو میں مجھے لازمی آنکھے آپ نے ویڈیو کو بات کرنے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بہترین کونٹیکٹ میں ہر بار بہترین ہی کونٹیکٹ لے کے آتا رہتا ہوں تو اجازت دیں اپنے بھائی کو تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں